تیلی سیمیہ پیشنٹ کی سپورٹ کریں چینل سبسکرائب کریں بیل کے ایگن کو ضرور کک کریں شکریہ لگ دائر اس کی وجہ سے ان کا آئرن کافی آور لوڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے بورڈی میں بورڈی اورگینز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس میں سپلین سب سے پہلے لیور کڈنیز جو آئرن آور لوڈ ہونے کی وجہ سے اس طرح کام نہیں کر پاتے ہیں کہ کن کو کام کرنا چاہیے دور ہارڈ پیفرٹ کرتے ہیں جس سے کافی پیشنٹ بھی تبیت کریٹیکل ہو جاتی ہے اور انہیں سینٹر آسپریلائز ہونا پڑتے ہیں اور جان سے ہاتھ دو پیٹھتے ہیں تو پیشنٹ کو چاہیے کہ چپ سے پھر اپنا آئرن چیریشن کریں اور یہ سینٹر کی سمداری بنتی ہے کہ اپنے پیشنٹ کو تمام آئرن چیریشن کے میڈیسن پروائیڈ کریں تاکہ بلڈ کے ساتھ ساتھ ان کا آئرن چیریشن بھی ہوتا رہا اور انہوں نے کوئی اشیوز نہیں اور وہ بھی نورمل زندگی گزار سکیں اس میں پیشنٹ کی سمداری بنتی ہے کہ اگر سینٹر آئرن چیریشن کے میڈیسن دے رہے ہیں تو پیشنٹ کو چاہیے وہ پروپر طریقے سے ان کو یوز کریں کہ اکثر پیش پیشنٹ میں یہی نوبت آتی ہے کہ انہیں ہسپریلائز ہونا پڑتا ہے پیشنٹ اگر خود سے اپنی کیر کرنے لگیں تو انہیں ہسپریلائز ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ گئی کہ اکثر پیشنٹ کا بھی آئرن بڑھ جاتا ہے تو انہیں ڈاکٹر سے بیچے بڑھ جاتے ہیں ہمیں کسی ہسپریل میں ریفر کریں تاکہ ہم اپنا آئرن چیریشن کروا سنیں تو اگر وہ شروع سے ہی اپنا آئرن چیریشن پروپر طریقے سے رکھیں اورل میڈیسن � اس سے بہتر ہے کہ اپنا آئرن چیریشن خود سے کریں اپنا احساس خود کریں اور ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہر سٹی میں ایک تھرسیمیہ سینٹر قائم کریں یہ ہر گورنمنٹ ہسپریل میں تھرسیمیہ بچ کے بچوں کے لیے الگ وارڈ مرائے جس میں ان کو آئرن چیریشن کے ساتھ ساتھ امرجنسی ہر طرح کی فیسلیٹیز ملے کیونکہ تھرسیمیہ کو سفینا ہر ڈاکٹر کے بس بھی آتنی اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہسپریلائز ہون ہمیں کی ضرورت پڑھتی ہے ڈاکٹر رسیپ نہیں کرتے کہ ہم تھرسیمیہ کا پیشنٹ اس کو اپنے سینٹر لے کے گئے اور سینٹر میں وہ سب فیسلیٹیز ہوتے ہیں یہ آئرن چیریشن امرجنسی آئی سیو کیسے تو ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ یہ سارے فیسلیٹیز تھرسیمیہ کے بچوں کو دے جائیں کیونکہ پاکستان میں ایک ہی تھرسیمیہ سینٹر افضال میمریل تھرسیمیہ فاؤنڈیشن جس میں آئرن چیریشن کے ساتھ س بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو اتنی اچھی ٹیٹمنٹ دے رہا ہے کافی ہزاروں بچے وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے سینٹر سے اور الحمدللہ ہمارے بھی کافی فیشنٹ اس وقت وہاں ایڈمیٹ ہیں جو ہمارے ایک کال پہ ڈاکٹر آسن پیشنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں ان کو ایڈمیٹ کر دیتے ہیں ان کی ساری ٹیٹمنٹ جلاج سے لے کے ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز فرید میں رہتے ہیں ہمارا آئرن پندرہ ظاہر ہو گیا بارہ ظاہر ہو گیا ہمیں بھی افزار میں ایڈمیٹ کروائیں یہ روکٹا آسن سے کہیں کہ ہمیں بھی آئرن چیریشن کے بارے سے ایڈمیٹ کریں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ کتنے پیشنٹ پہ ایڈمیٹ کریں گے ایک ہسپیٹل ہے ایک ہسپیٹل ہے ایک ہسپیٹل ہے کتنے بچوں کو اپنے پاس الائز کروا سکتے ہیں تو بچے اپنی کیئر خود کریں تاکہ انہیں ہسپیلائز ہونے کی ضرورت نہیں کریں جو میڈیسن سنٹر دیتے ہیں انہیں تو پروپر لیں کہ اکثر ہم نے دیکھا سیلسنیا سنٹر میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں لیکن بچے یوز نہیں کرتے ہیں اور بعد میں یہی یہاں تک نوبت آتی ہونے ہسپیلائز ہونا پڑتا ہے ڈکٹر سے بابا ریکوست کرنی ہے پڑتے ہیں ہمیں فلانس سنٹر پہ جو ہمیں وہاں ایڈمیٹ کر رہا ہوں ہمارا ہمارا کریں گے تو آپ بھی نورمل لوگ کی طرح اپنی لائف انجوائی کر سکیں گے گھون بھیر س موسیقی